اسلام علیکم چینل میں خوش آمدیت آج میں آپ کے ساتھ ایک سویڈیج کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور برٹ سے بنے گی اور دودھ کے ساتھ بنے گی آپ اسے عید میں بنا سکتے ہیں افطار دعوت میں بنا سکتے ہیں یہ سستی بھی ہے اور مزیدار بھی ہے تو اسے زیادہ آپ کو اورکیا چاہیے اور گارنش آب اس کو اپنی پسند کے مطابق اپنی مردی سے کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ ایک لٹر دودھ لے لیں اور اس کو اچھے سے اُبال کر فریج میں رکھ دیں اور اس کی بلائی نکال لیں بلائی نکالنے کے بعد اس دودھ میں سے اب ہم دو کپ دودھ لیں گے اس کو ایک برتن میں شامل کریں گے اب اس میں شامل کریں گے تقریباً چار کھانے کے چمچ چینی چینی کو اس میں میلٹ کریں گے جو بلائی آپ نے نکال لیا ہے اسے فریج میں رکھ دیئے گا وہ اس ریسپی میں یوز ہوگی اب دو کھانے کی چمچ کارن فلور میں تھوڑا سا پانی شامل کریں اور اس میں شامل کر دیں اب اس کو مسلسل ہلاتے جائیں گے اور تھوڑا سا گھڑا ہونے دیں گے اب اس میں فلیور و خوشبو کے لئے ہم ایسنس شامل کریں گے اگر آپ کے پاس ایسنس نہیں ہو تو آپ ایسا کریں آپ اپنی مرضی کا اپنی پسند کی فلیور کا کسٹڑ پاوڈر شامل کر لیں کارن فلور کو سکپ کر دیں میں نے اس میں ایک چائے کا چمچ زافران ایسنس شامل کیا ہے اور یہاں پہ الائچی پاوڈر ڈال رہی ہوں ایک پینچ سبز الائچی کا پاوڈر ایک چھوٹکی میں اس میں یلو فوڈ کلر کا شامل کروں گی آپ کو یہ بھی اپنی مرضی کا کسٹڑ پاوڈر لے لیں اور پھر آپ کارن فلور نہیں ڈال گیا گا اور نہ ہی آپ کو ایسنس ڈالنا پڑے گا اگر آپ کے فرش زافران ہو تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں کچھ ہی دیر میں یہ گھڑا ہونے لگے گا اس کو زیادہ گھڑا نہیں کرنا کیونکہ تھنڈا ہو کر بھی گھڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے بول میں ڈال کر اور بیچ میں سے آپ چمچ چلاتے جائیے گا کچھ دیر بعد تاکہ اس کی اوپر بلائی نہ جب میں کرین تو میں نے کافی ہاتھ تک اس کی بلائی نکال دی ہے تو اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اب یہاں پہ میرے پاس پانچ عدد بلیڈ سلائسیز ہیں آپ اس میں شے سے ساتھ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ریسے پی میں تو ان کے سب سے پہلے کنارے کاٹ لیں گے پھر اس کی جو کٹنگ ہے وہ آپ شیپ اپنی مرضی سے رکھیں اگر آپ کو راؤنڈ شیپ چاہیئے تو آپ کسی گول کلٹر سے کاٹ لیں ان کے آپ چھوٹے سکیز بھی بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کی شیپ دے دیں میں ان کی کٹنگ کر رہی ہوں تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کریں ڈیفرنسیل ایسے پیس آپ کو مل چکی ہیں اور مزید ملتے رہیں گی اب یہاں پہ جو بالائی میں نے سٹور کی ہوئی تھی نکال کر یہ فیٹسی نکال کر لائیں ہوں دیکھیں کتنی ٹھک جمع ہوئی ہے ایسے ہی بالائی ہمیں چاہیے اس میں ایک کھانے کا چمرچینی کا پاودر شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی تین سے چار کترے پھر سے زفران ایسنس کے شامل کروں گی جو کہ بلکل اپشنل ہے اگر نہیں ہوا تو ملٹ ٹالیے گا اب اس کو اچھے سے میکسنگ کریں گے تب تک آپ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں آپ بالائی پسند نہیں کرتے ہیں یا آپ کے پاس بالائی نہیں ہے تو آپ اولپرس کریم یا کوئی بھی کریم کا پیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اب دوسری چیز جو ہمیں اس کے لئے چاہیے وہ ہے ناجل کا برادہ یہ تقریباً دو کھانے کے چمرچ ناجل کا برادہ ہے اب ہم نے اس کو کلر دینا ہے تاکہ ہماری جو ڈیزرٹ ہے اس کی لکت بہت اچھی آئے تو اب اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر اس میں شامل کریں ایک پنچ میں نے اس میں ریڈ فوڈ کلر شامل کیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون سے بھی کم میں نے اس میں دوس شامل کیا ہے دوس شامل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کلر کو اس کے اندر ڈیزورو کرنا اچھے سے مکسنگ کریں گے اور بہت ہی ہمارا پیارا کلر تیار ہو جائے گا اب ان سارے برڈ کے سلائس پر ہم ہلکی ہلکی سی پہلے کریم لگائیں گے کریم کی لیئر ہم نے بہت ہی زیادہ ٹھیک نہیں کرنی ہے تاکہ کریم باہر نہیں آئے ہماری اور ساتھ میں چپک بھی جائے برڈ کے سلائس کے تو کریم لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم اپنا نازل کا برادہ لگائیں گے اس کو صرف اوپر چھڑکنا ہے آپ نے بہت زیادہ پریس پکڑا نہیں کرنا اور جو دوسرا سلائس ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے آپ اس کی ڈیریکشن پہلے چیک کر لیں کہ اس ڈیریکشن میں رکھنا ہے اس طریقے سے تو اس سائیڈ پہ ہم اس کی اوپر پالائی لگائیں گے اس طریقے سے یہ ہوگا کہ یہ دونوں سلائسیز آپس میں اچھے سے چپک جائیں گے کیونکہ میں نے درمیان میں برادہ یوز کیا ہے وہ ڈرائی ہے تو وہ پھر چپکے گا نہیں اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے تو اس طریقے سے بہت اچھے ہمارے پیسیز سیار ہو گئے ہیں پلیٹ میں میں نے آدھا کپ دول ڈالا ہے اس میں ہلکا سین سلائسیز کو ڈیپ کریں گے اور اپنی سرونگ ڈیش میں رکھتے جائیں گے جس میں ہم نے اس کو فائنل سرب کرنا ہوتا ہے تو میں نے یہ سارے پیسیز اس طریقے سے سیارنگ ڈیش میں سیٹ کر لیے تھے ویڈیو میں نے بنائی ہے لیکن وہ لاسٹ میں ویڈیو کچھ تھوڑی سی میری فارمیٹ ہو گئی ہے بھائی میسٹر ایک تو اس کے لیے سوری میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ میں نے یہ سارے پیسیز اس میں رکھ کے اس کی اوپر جو اپنا کسٹل رہا وہ شامل کر دیا تھا اور کچھ میرے پاس ڈرائی فروٹس ہے جن کو میں نے باری باری کاٹ لیا تھا یہ ڈرائی فروٹس کے ساتھ اور جو میں نے ریٹ کلر میں جو میں نے کوپڑا تیار کیا تھا نائل کا برادہ ان کے ساتھ اس کو گارنش کیا ہے جس میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ کسٹل میں میری کوئی بھی اوپر بڑائی کی تیہ نہیں جمی تھی بلکل اس موت کسٹل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیار ہوا ہے بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی فریج میں جائے گا تو فرنڈا ہو کر زیادہ ٹھیک ہو جائے گا آپ اس کو توڑیں گے تو آپ کو درمیان میں سے ریٹ کلر کی جو لک آئے گی وہ بہت ہی پیاری آئے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا ویڈیو چلے کے لائک شرح ضرور کریے گا نیکس ٹوڈیتہ کے لیے اللہ حافظ